تو اس کی کوئی حیثیت اچھا قرآن کے بنیادی عقیدوں میں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کے کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا تقدیر کے اچھے اور بورے ہونے پر بھی ایمان لانا تقدیر کے اچھے اور بورے ہونے پر اچھا اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ مشاجراتیں صحابہ پر بات کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو اس کے کیا مطلب ہے ہم انبیاء پر عقیدہ ہوا ہمارا ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے اصحاب پر بھی ایمان لانا اس اقیدے میں شامل ہے نہیں اصحاب پر ایمان لانے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائی لوگ دنیا میں بہت باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی شریع ایسیت نہیں ہے لوگوں کے لیے میرا ایک ایک کلپ کافی ہے یہ جو لوگ ہیں نا پیڈ لوگ ان کے بارے میں میرا ایک کلپ ہے کیا اہلِ حدیث بھی گستاخِ صحابہ ہیں لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں تب یہ صاف ہو جائے گی یہ اپنے مرے وے بزرگ بھی زندہ کر لیں نا اگر بفرز مال اور جو بھی ہیں وہ صرف وہ کلپ دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کلپ کا جواب دے دیں کیا اہلِ حدیث بھی گستاخِ رسول ہیں گستاخِ صحابہ ہیں آپ بھی اہلِ حدیثوں کے ساتھ رہے ہیں میں بھی اکثر نماز ہوں گا اہلِ حدیث کی ہر مجلس میں ہر تقریر میں بولا جاتا ہے کہ عجی تمتو پہ حضرت عمر نے بندی لگائی عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی تو کیا حضرت عمر کی عصمت سے زیادہ عصمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو یہ ہر اہلِ حدیث کے ممبر پہ یہ واقعہ کیوں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے عجی تمتو بندی لگائی بیٹے نے مخالفت کر دی میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے اس میں حضرت عمر کی توہین ہوتی ہے تو اگر حضرت عمر کی نہیں ہوتی باقیوں کی بھی نہیں ہوگی دوسرا صحابہ اکرام اور عمر دوان کے بارے میں جو شخص اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہے آپ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیں لیکن اگر وہ آپ سے حدیث بیان کرتا ہے تو ہم آپ کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے اگر آپ نے کہا یہ حدیث بیان کرنا گنا ہے میرے خیال ہے یہ تو کہتا ہے ایمان کا خطرہ ہے میں کہتا ہوں یہ بائیمان ہو جائیں گے اگر نبی کی حدیث بیان کرنے سے روک دیں گے ہمارا تو خطرہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پکے ہی بائیمان ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ امبار کو باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ کی طرح بلائے گا اور وہ جماعت دوزق کی طرح بلائے گی سعی بخاری 2812 تو یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث جب میں بیان کروں گا اس حدیث پہ اتراز جو ہوگا وہ مجھ پہ ہوگا یا نبی علیہ السلام پہ نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی اسم زیادہ پیاری ہے یا آپ کو اور مجھے تو نبی علیہ السلام نے مسند آمد میں حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاپ کے کتے بھونکیں گے یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے نبی علیہ السلام نے اور محدثین نے اسے دلائل و نبوہ کی خبروں میں غیبی خبروں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے تیس سال بعد کا ایک واقعہ بتا دیا کہ اس طرح جنگ ہوگی میری بیوی نہاک ہوگی ہم تو اس کو آج تک تو دلائل و نبوہ پیش کرتے ہیں امام بھیکی نے ساڑھے تین ہزار حدیث جمع کی ہیں دلائل و نبوہ پہ کہ نبی علیہ السلام نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ منوان پوری ہوئیں یہ اس بات کا ثبوت ہے پروفیسیز کا پورا ہونا کہ اللہ کے نبی ہے وہ اچھا اسی کے کانٹیکس میں جو مسئلہ افضلیت ہے کہ حضرت عبقر صدیق کو اس کے بعد حضرت عمر کو حضرت عثمان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ہم اس سیکمنٹس میں مانیں تو یہ بھی ہمارے اس میں نہیں نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو اہل سنت میں ہی متفقہ نہیں ہے مسئلہ اہل سنت کے کتنے آئمہ ہیں جو سیدن علی کو ابو بکر عمر سے افضل مانتے ہیں امام حاکم امام عبد الرزاق وہ کہتے ہیں جب صحابہ اکرام کی افضلیت کی بات آتی ہے اہل بیعت اس میں سے خارج ہے اہل بیعت کی افضلیت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا سر ان کا تو یہ موقع ہوتا ہے ٹھیک ہوگی جی لہٰذا یہ بات کرنا بالکل باطل ہے ان کا کہ یہ افضلیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے افضلیت زنی ہے اور زیرہ اکثریت کا یہی خیال ہے کہ حضرت ابو بکر عمر امت میں سب سے افضل ہیں انکلوڈنگ مولا علی ان کا بھی یہی خیال ہے صحیح بخاری موجود ہے ہاں یہ حدیث تمہیں ہاں جی اہل سنت میں حضرت عثمان اور علی کی بھی فضیلت کا مسئلہ ہے لیکن اس فضیلت میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے ادروائز اس میں تنقیز کسی کے نہیں ہے سارے اللہ کے حضور عزت والے اس کو جگڑا نہیں منانا چاہیے